تو میں آگے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو یار فائنلی ہم آگے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اور ایک نیو سیریز کے ساتھ تو لاس کے ویڈیو میں میں نے پوچھا تھا کہ میں ایک سیریز سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں یعنی کہ ہم مائنکرافٹ ریڈل سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو تم لوگوں نے کہا کرو 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 تو لے کے آئے ہوں تو دیکھو یار یہ ایک نیو سیریز ہے اور ہمیشہ کی طرح میں کہتا ہوں نا مجھے کچھ الگ کرنا ہے تو یہ کچھ الگ ہے اور یہ کسی نے آج تک سٹارٹ نہیں کیا تو ہم لے کے آئے ہیں مائنکرافٹ ریڈلز مائنکرافٹ ریڈلز یعنی کہ میں تمہیں چیلنج کرنے والا ہوں اور وہ تمہیں چیلنج کمپلیٹ کرنے اور جو چیلنج کمپلیٹ کرے گا اسے ریوارڈ بھی ملے گا تو یہ آج کا ہے پہلا مائنکرافٹ چیلنج ٹھیک ہے تو اس کو تمہیں سول کرنا پڑے گا یعنی کہ مجھے کمپلیٹ کر کے سول کر کے بتانا پڑے گا اور جس نے بھی جلدی اور ایک بیس آنسر دیا اس کو ملے گا ریوارڈ اور ریوارڈ کیا ہے وہ ویڈیو کے لازم میں میں تمہیں بتانے والا ہوں ٹھیک ہے دیکھو یار یہ ہے ہمارا مائنکرافٹ کا پہلا ریڈل یعنی کہ پہلی پہلی ہے جس کو تمہیں سول کرنا پڑے گا اور یہ ہے پہلا چیلنج جو چیلنج میں نے تم لوگوں کو دیا ٹھیک ہے تم نے اس کو سول کر کے مجھے کمپنٹس میں بتانا ہے اور جس کا بیس آنسر ہوگا نا اور بیس وے ہوگا اور بیس آنسر ہوگا نا اس کو ملے گا ریوارڈ اور ریوارڈ کیا ہے وہ اس ویڈیو کے لازم میں میں تمہیں بتاؤں گا تو ہمارے پاس پہلی کیا ہے تو اس کو گوھر سے سننا یار پہلی کو گوھر سے سنوگے تب ہی تم اس کو سول کر پاؤگے تو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھو یہ بیچ بیچ میں یہ ہے نیدھر پورٹل اور اس کے ایک سائٹ پڑھا ہوا ہے ایک قبل سٹون جس کو اوپر ایک چیز پڑھا ہوا ہے اور چیز کے اندر ہے ہمارے پاس وارٹر بکٹ اور دوسری تب بھی پڑھا ہوا ہے ایک قبل سٹون ہے اور اس کے اوپر ہے ایک چیز جس کے اندر پڑھا ہوا ہے وارٹر بکٹ ڈائیمنڈ پککس اور پڑھا ہوا ہے فلنٹ این سٹیل اور یہ ہے نیدھر نیدھر کے اندر بنا ہوا ہے پورا پزل ٹھیک ہے اس کو گوڑ سے سنو نیذر کے اندر پورا پزل پڑا ہوا ہے اور یہ بیچ میں نیذر پورٹل ہے اور ہاں یہ نیذر پورٹل نورمل نہیں ہے نورمل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسری تف پار ہو سکتے ہیں اگر جلدی جلدی نکل جائیں لیکن اس میں ایسا نہیں ہے تو اگر سپوز تمہیں دوسری تف جانا ہوگا تو بھی دیکھو تم یہاں پہ آگے یعنی ایک سیکنڈ میں تم ایک جگہ سے دوسری جگہ آجاتے ہو یعنی یہاں سے تمہیں یہاں پہ چھوڑا جائے گا تم یہاں پہ چھوڑا جائے گا تو یہاں سے اس سیٹ جانا کے لئے تمہیں کیا کرنا ہوگا وہ تم خود سوچو اور یہاں پہ دیکھو تمہیں ہیلپ کرنے کے لئے تمہیں تین چیزیں ملتی ہیں ان کی مدد سے تمہیں اگر جانا ہے اس سیٹ تو جاؤ ورنہ تمہاری مرضی ٹھیک ہے پہلے بلوک میں یہ تھا اب دیکھو اس کے بیچ میں ہے لاوہ لاوہ ہے یہ تین بلوک تین بلوک لاوہ ہے اور تمہیں یہاں سے لے کے یعنی کہ تمہیں یہاں پہ چھوڑا جائے گا یہاں سے کسی طریقے سے دوسرے بلوک میں پہنچنا ہے اور تمہارے پاس کیا کچھ ہے وہ میں نے سارا کچھ بتا دیا اس کے بعد دوسرے بلوک میں جب تم پہنچ جاؤ گے تو یہاں پہ بھی ایک قبل سٹون ہے اور اس کے اوپر تمہیں ملے گا ایک چیز اور اس چیز میں کیا ہے اس چیز میں ایک تمہیں بارڈ ملتا ہے ایک بمبو ملتا ہے اب دیکھو وہاں سے جو چیزیں تمہیں ملتی ہیں ملتی ہیں وہ یا تمہاری مرضی ہو تم پزل تم نہیں سول کرنا ہے اور جہاں پہ آ کر تمہیں بوٹ اور بمبو ملے گا اور قبل سٹون ہے اور چیز یہ چیزیں ساری چیزیں کر کے تمہیں یہاں پہ پہنچنا پڑے گا اور میں ایک اور بار بتانا ہوں کہ یہ نیچے ہے نیچے بیڈ روک ہے یہ ٹوٹ نہیں سکتا پہلے چیز میں تمہیں یہ تین چیزیں ملتی ہیں اڑے یار ایک میں دیکھو یہ فوراں پہنچ جاتے ہیں تو دیکھو پہلے چیز میں تمہیں کیا ملتا ہے پہلے چیز میں تمہیں ملتا ہے یہ چیزیں دوسرے چیز میں تمہیں ملتا ہے یہ چیزیں اور تیسرے جب یہاں تک کسی طریقے سے پہنچ جاؤ گے اور دیکھو یہاں پہ تین بلوکس ہیں یہ لاوہ والا بیچ والا یہ تین بلوکس کا ہے یہ ہے چار بلوکس کا اور یہاں پہ ایک انڈر چیز ملتا ہے اور انڈر چیز کے اندر تمہیں کیا ملتا ہے ایک ملتا ہے الیٹرا اور ایک ملتا ہے ٹی اینٹی بوم اب جہاں پہ دیکھو یہ اپسیڈن بھی ہیں یہاں پہ دو اپسیڈن بھی ہیں یہ تمہاری مرضی اس کو یوز کرو یا نہ کرو جہاں سے بیچ میں بھی چار بلوک ہے اور جہاں سے یہ بیچ میں یہ دیکھ رو اس میں سیون بلوک سے تم جہاں سے پہلے بلوک سے یہاں پہ کسی طریقے سے آوگے پزل سول کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تو پھر یہاں سے یہاں پہ آوگے اور جہاں سے تمہیں پہنچنا پڑے گا جہاں پہ اور یہاں پہ پہنچو گے تو تمہیں یعنی افکورس یار یہ پزل یعنی کہ یہ پہلی تم سول کر چکے ہوگے یعنی کہ تم ون کر چکے ہوگے اور جو بیس انسر ہوں گے کوئی سے بھی دو میں چوز کروں گا اور اندر ہمارے پاس اس میں ہے سائن بورڈ اس سائن بورڈ میں تمہارا نام لکھا جائے گا ریوارڈ کے طور پر جس نے بھی یہ پزل سول کیا ان میں سے دو بندوں کو میں کیا کروں گا کہ اگلی ویڈیو میں شارٹ اوڈ دوں گا اور صرف شارٹ اوڈ نہیں ہوگا بلکہ ایک سائن بورڈ میں ان کا نام ہوگا ہمیشہ کے لیے تو اس سے اچھا بھی ریوارڈ تمہارے لیے ہو نہیں سکتا ٹھیکے پھر سے میں بتا دوں دیکھو نیدر پورٹل کے اندر ہیں وہاں پہ یہاں ہم نیدر کے اندر ہیں اور یہاں پہ نیدر پورٹل ہے یہ دو چیز پڑے ہوئے ہیں دونوں سائیڈ اس بلوک سے تمہیں یہاں پیانا ہے جہاں پہ بھی چیز پڑا ہوا ہے اور چیز کے اندر کیا ہے میں تمہیں بتا چکا ہوں اس کے اندر ایک بورٹ ہے اور ایک بمبو ہے جہاں سے یہاں تک پہنچو گے یہاں سے تمہیں پہنچنا پڑے گا جہاں تک اور جتنے والے کو شارٹ اوڈ ملے گا اور سائن بورڈ میں اس کا نام لکھا جائے گا یعنی کہ اس کے لئے تو بھئی واہ واہ ہو جائے گی اب دیکھو تمہیں کیا گنا ہے یہ پورا پزل سوچو اس ویڈیو کو گوھر سے سنو جو کچھ میں نے بتا ہے اس ویڈیو کو گوھر سے سنو اس پورے پزل کو سول کرو اس کے بعد مجھے کمنٹس میں ایک کلیر میسیج میں سمجھانا دیکھو ہندی ہو اردو ہو یا پھر انگلیش میں ہو تینوں لینگویج میں بتا سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے سارا کچھ سمجھ میں آتا ہے اور جو بھی اس کو بیس وی میں اس کو ملپ سول کرے گا بیس وی میں یعنی کہ ایک اچھے طریقے سے سول کرے گا اور جلدی سول کرے گا اس کو شاوٹ آڈ ملے گا اور ہاں یار اس کو تم اپنے یوٹیوب چینل میں بھی سول کر سکتے ہو صرف مجھے ٹیک کرنا یعنی کہ میرا ایم خلیل نام مینشن کر دینا میں وہاں تمہارے یوٹیوب چینل میں جا کے دیکھوں گا اگر تم نے صحیح سے سول کیا تو تمہیں بھی شاوٹ آڈ مل سکتا ہے تو دیکھوں یار تمہیں اگر اپنے یوٹیوب چینل کو پرموٹ کرنا ہے تو اس سے اشاہ موقع نہیں ملے گا تمہیں ٹھیک ہے یہ پزل سول کرو اس کا سولیشن میں بتاؤں گا اگلے اپیسوڈ میں یعنی کہ چلیج نبر 2 میں بتاؤں گا اور ساتھ میں سولیشن بھی بتاؤں گا چلیج نبر 2 بھی بتاؤں گا اور ساتھ میں سولیشن بھی بتاؤں گا تو جلدی سے پزل سول کرو یار اور آج کے لئے اتنا ہی اور یہ نیو سیریز ہے تو کوئی بھی کوپی کریں اس کو کہہ دینا کہ آئیم خلیل نے پہلے سٹارٹ کیا تھا ٹھیک ہے یہ آیا ہے مائنکرافت ریڈیل ٹھیک ہے یہ مائنکرافت ریڈیل کسی نے ابھی تک شروع نہیں کیا تو میں شروع کر رہا ہوں تو اسی بات پر ویڈیو کو لائک کرو کمنٹس کرو اور سبسکرائب کر دو ہمارے چینل آئیم خلیل کو اور بیل آئیکن بھی دبا دینا کیونکہ نیکس چیلنج بھی جلدی آنے والا ہے تو بیل آئیکن ضرور دبا اور اگر تمہیں نیکس چیلنج سننا ہے تو ٹھیک ہے آج کے لئے اتنا ہی بھائی موسیقی